پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے احکامات دیئے ہیں کہ بلدیو کمار سے اسمڈی رکنیت کا حلف لیا جائے عدالت نے بلدیو کمار کے حلف سے متعلق ایڈوکیٹ جنرل سے جواب طلب کر لیا ہے جسٹس اکرام اللہ نے ریمارکس دیئے کہ بلدیو کمار سے حلف نہیں لیا کیا تو سینٹ انتخابات پر حکم انتناہ جاری کریں مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز نادیہ سبوہی سے نادیہ بتائیے گا پشاور ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں مزید کیا کہا جی بالکل پشاور ہائی کورٹ میں آج توہینیں عدالت کی سماتی ہے جس میں بلدیو کمار جن سے حلف لیا جانا تھا دو روز قبل ایک ان سے حلف نہیں لیا اور اس پر انہیں سپیکر خیبر پخصنفہ اسمبلی کو بھی خبردار کیا کہ اگر انہوں نے ان سے آج حلف نہیں لیا کیونکہ کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے تو عدالت کے ہی کہنا ہے عدالت میں رماغ دیئے ہیں کہ وہ کل کے جو الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس پر حکمیں چنائی جاری کر دیں گے ملدیو کمار سوران سنگھ کے جو قتل کے بعد ان کو اقلیت کی طرح سے نامزد کیا گیا تھا ان کے حلف کی بات تھی تو کافی عرصے سے یہ کلیس چل رہا تھا کہ سپیکر ان سے حلف نہیں لے رہے تھے جس پر آج عدالت میں حکم نہیں ہے کہ اگر حلف نہ لیا گیا تو ایڈوکیٹ جنرل آج آکے عدالت کو بتائیں کہ آج اگر حلف نہیں لیا جاتا تو کل کے سینٹ کے لیکشن پر حکمیں تنائی جاری کیا جائے گا صحیح بلدیو کمار کے بتا اور رکن صوبائی اسمبلی حلف لینے سے مطالق اس کی پتشاورہ ہائی کورٹ میں سمات سے مطالق آپ نے اپ ڈیٹ کیا نادیہ سبوہی بہت شکریہ